ساری دنیا اس وقت ماں اور بچے کی صحت کو اہمیت دے رہی ہے کیونکہ اگر دنیا کا جو سب سے بڑا عدارہ ہے جس کو ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن کہہ رہے ہیں اس اگر ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن نے اس سال کا ٹاپک جو ہے وہ ماں کے لیے اور بچے کی سیفٹی کی آج بات کر رہے ہیں تو ہم بھی بالکل اسی ڈگر پہ ہیں اسی وہی ہمارا پاتھ ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے اس وقت جو محنت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس محنت پورا رنگ لے گا ابھی بھی جبکہ ہماری کمیٹمنٹ یونیسیف کے ساتھ یہ تھی کہ ایمیونائزیشن جو ہو رہی ہے بچوں کی وہ ایمیونائزیشن ہم نوے فیصد اچیف کریں گے دو آزار تہیس میں الحمدللہ اس مرتبہ جو مکس کا سروے ہوا ہے ہم نے اسی سال وہ اچیف کر لیا ہے which is a very very good step کہ ہم لوگوں نے اگر آپ محنت کریں تو آپ جو وقت دیا جاتا ہے اس وقت سے بہت پہلے بھی آپ یہ اچیفنٹ کر سکتے ہیں اور ہم سگنٹریز ہیں سسٹینبل ڈیولپنٹ گولز کے اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کی یہ world head organization ساتھ ملکے ہم نے دنیا کے ساتھ ایک اگریمنٹ سائن کی ہوئی ہے کوئی جو شرائع مبات ہے خواتین کی اور جو بچوں کی شرائع مبات ہے اس کو نصف پہ ہم لے کے آئیں گے اسی سلسنے میں یہ ساری بات ہے اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس بات کو بہت زیادہ میں کہتی ہوں جتنی آپ اس کے بارے میں مشہوری کریں گے اور جتنی اس کی وہ awareness create کریں گے اتما ہی فائدہ ان خواتین کو پہنچے گا ابھی بھی آپ کو بتا ہمارے basic health units جو ہیں ہمارے پر 2500 basic health units ہیں جس میں سے ہم نے تقریباً اس وقت تک 1400 basic health units 24-7 کر دی ہیں تاکہ رات میں بھی services available لوں کو خاتون کی delivery کے لیے network ہے باقاعدہ ambulances کا اور الحمدللہ تعداد جو تھی maternal mortality کی بہت بہتر ہو گئی ہے infant mortality کی بہت بہتر ہو گئی ہے آخر میں میں گنگرام hospital اور ان کے سارے عملے کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ کووٹ کے یہ ساری وبا کے اندر خواتین کے لیے الہدہ کووٹ وارڈ maternity یہاں کووٹ کی خواتین کے operation بغیر کسی نے یہ شور بھی نہیں سنا ہوگا کسی نے یہ آواز بھی نہیں سنے ہوگی لیکن ہم ان سب کو خیراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کووٹ کے دورانیاں میں جستہ ہمارے گانا کالجز اور ہمارے پی ڈی آکٹوشنز نے ان لوگوں کی خدمت کی جن کو کووٹ تھا ان کی deliveryیاں یہاں ہوئی کووٹ کے ساتھ cesareans ہوئے اور الحمدللہ الحمدللہ میری information کے مطابق ہماری جتنی خواتین یہاں داخل تھیں الحمدللہ سب صحتیات ہو کے گھر گئی تو میں اس بات کی تو آپ کو ضرور مبارک بیت بات پیش کرنا چاہتی ہوں اور آخر میں میرا خیال ہے میں یہ کبھی زیادتی نہیں کر سکتی کہ جو سب سے بڑی مہم ہماری چنڑ رہی ہے وہ ہے vaccination کی تو میں چاہوں گی کہ بار بار یہی بات ہم نے دہرانی ہے کہ آپ میرے بانی کر کے اپنے آپ کو کووٹ کے خلاف vaccinate کروائیے کیونکہ vaccinate کروانے کی وجہ سے آپ اپنی جان بھی بچا سکتے ہیں اپنے پیاروں کی جان بھی بچا سکتے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت جتنا evidence سامنے آ رہا ہے ہسپتالوں کے اندر اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ 85 سے 87 فیصد مریض جو ہیں وہ non vaccinated ہیں وہ خود ہی یہ بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو vaccinate کروائے تو آپ اپنی جان بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کی جان بھی بچا سکتے ہیں ان لفظوں کے ساتھ میں دوبارہ شکریہ دا کرتیم فاطمہ جنہ میڈیکل کالیج یونیورسٹی کا اور ان کے سارے عملے کا کہ وہ جس محنت سے اس سیفٹی فور پیشنس کی اوپر کام کر رہے ہیں اس کی مثال باقی ہسپتالوں میں نہیں ہے اور میں امید رکھتی ہوں کہ چند ماہ کے اندر ہی ہم کوشش کریں گے کہ ISO سیٹیفیکیشن جو ہوتی ہے ایک باقاعدہ سیٹیفیکیشن اس کے لئے بھی ہم اپلائے کریں اور دیکھیں کہ جو ہمیں rules اور regulations پالو کر رہے ہیں وہ world standards کی بہت مہربانی آپ سب کا یہاں سبر سے ہم سب پالو سب کی باتیں سننے کا بھی بہت شکریہ آخر میں یہی پیغام ہے یہ پاکستان ہمارا ہے اس پاکستان کی ہم جتنی حفاظت کریں گے اتنا ہی بہتر ہے یہ وبائیں آتی جاتی رہیں گی بہت اہم چیز ہے کہ ہم مل کے جہاد کریں اس وبا کے خلاف تاکہ اس وبا سے ہماری جان چھوٹے پاکستان پائن دبا جی آپ پانچ منٹ آپ لوگ سوال پوچھ لیجئے صبح وزیر صحر ڈاکٹر یاسمن راشد آدمی اور متحافظ مریض کے حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کر رہی تھی آپ نے براہ راست دیکھا شکریہ